السلام علیکم دوستو آئی ام اسامہ سو بھائی آج کیسے ویڈیو میں میں گیمنگ ریویو کرنے والا ہوں ویوو کے ایک نئے فون کا جس کا نام ہے ویوو وائی فیفٹی ون ایس اور یہ جو فون ہے پاکستانی مارکٹ کے اندر چالیس ہزار کی پرائس کے اندر لانچ گیا گیا ہے اور اس میں کچھ آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر اس کے سپیسیفیکیشنز کی بات کی جائے تو ان میں آپ کو snapdragon کا 662 ملتا ہے اس فون کے اندر جو کہ 2020 کا ایک نیا پروسیسر تھا بچٹ رینج کا اور اگر بات کی جائے ریفریشیٹ کی تو وہ اس میں آپ کو کوئی ایسی option نہیں ملتی اس فون کے اندر سو میں آپ کو آج اپنا opinion بتاؤں گا کہ آپ کو کیسا ملتا ہے اس کا PUBG gameplay اور اگر آپ یہ فون گیمنگ کے لیے بائی کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو بائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سو چلیے اپنا جو گیمنگ ریویو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک دو میچز کھیل کر دکھاؤں گا اور اس کی جو سیٹنگز ہیں گرافک کی وہ بھی دکھاؤں گا تاکہ جو آپ کے ڈاؤٹس ہیں وہ کلیر ہو سکیں اور اگر آپ یہ فون گیمنگ کے لیے بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ایک دسین لے سکیں ویسے اس فون کے اور بھی کچھ pawns and gone's ہیں وہ ہم اس کی ریویو کی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے سو آج کی ویڈیو کے اندر ہم اس کے صرف جو اس کے ایک گرافک سیٹنگ ہے اس کی فریم سیٹنگ ہے اس کے اندر جو لیگ آتا ہے ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور گرافک سیٹنگز کی بات کیجئے تو آپ کو سمود کے ساتھ ہائی کی اپشن ملتی ہے اور بیلنس کے ساتھ میڈیو کی سب سے پہلے ہم سمود کے ساتھ ہائی کی اپشن پر کھیلیں گے اور ابھی میں ایک ٹیڈیم لگانے والا ہوں تاکہ جو اس کے اندر آپ کو جو رش گیم ہے اس کا آئیڈیا ہو سکے لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں ہے خیر ویسے یہ جو processor ہے آپ کو اور بھی کافی phones میں ملتا ہے اور یہ جو processor ہے یہ آپ کو almost کوئی 23,000 24,000 میں بھی مل جاتا ہے اب I don't know کہ ویو نے ایسا کیوں کیا ہے کہ ایک budget change کا بلکل ہی سستہ والا processor انہوں نے اپنے ایک چالیس ہزار کے phone کے اندر لگا دیا ہے اور اگر چالیس ہزار کی بات کیجئے تو کئی phones کے اندر آپ کو MediaTek کا G90T ملتا ہے جو کہ بہت ہی اچھا gaming processor ہے جس کے اندر آپ ایکسٹریم پہ بھی جو گیمنگ ہے وہ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری یہ کتنی دھلائی ہو رہی ہے مجھ سے تو یا کھیلان اتنا چاہ جا رہا بکاوز میں تو اتنا لیگ ہوتے ہو گیم نہیں کھیل سکتا ہاں اگر آپ یہ فون جو ہے کھلکی بھلکی گیمنگ کے لیے لینا چاہتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کا گزارہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ ہارڈ گیمنگ کرنا چاہتے ہیں آپ بہت ہی رشت گیمنگ کرتے ہیں تو تب یہ میرا نہیں خیال کہ آپ کے لیے اپشن ہونی چاہیے بائدہ بے آپ کو اس کا جو گیم پلی ہے وہ کیسا لگ رہا ہے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ میں اس طرح کے جو خونز ہیں مطلب جو جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں اپنے پرائیس سیگمنٹ کو ان کے میں گیمنگ ریبیو جو ہیں وہ لے کر رہا ہوں میں اصل میں آپ کے جو اس کا گیمنگ ریبیو ہے وہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یار میں نہیں چاہتا کہ بندہ سوچے کہ ایک چاریس سا سار کا مبائل ہے تو اس کے اندر آپ کو اچھا گیمنگ ایکسپیرینس ملے گا تو آپ ایسا نہ سوچے گا بیکاوز یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ اس کے اندر پروسیسر کونس ہے اس کی اپٹیمائزیشن کی ایسی ہے اس کے اندر یو آئی کونس ہے جو یہ چیزیں ہی ساری ڈیپینڈ کرتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر اس کی بات کیجئے تو اس کے اندر آپ کو جو ہے بیو کا ملتا ہے پانٹیچ اور انڈرویڈ سسٹم کی یہ بات کیجئے تو وہ آپ کو 11 ملتا ہے لیکن مجھے اس کی جو پون کی اتنی اپٹیمائزیشن اچھی نہیں لگی آپ کو میں نے اس کی گرافک سٹنگز دکھائی ہے ہاں اگر آپ اس کو تھوڑا چینج کرنا چاہتے ہیں تھوڑا اپٹیمائز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جی ایفیکس ٹول کو یوز کر سکتے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ جو آپ کی گرافک رنٹنگ ہے وہ تھوڑی بہتر ہو جائے گی آپ کو گرافک سٹنگ تھوڑی اچھی ملے گی لیکن ایک ایک عجیب سی طریقہ ہے لیکن ہاں اگر آپ کو جو ہے بائی رنڈم آپ کو اچھے گرافکس ملتے ہیں تو وہ بہت اچھی ہے لیکن اگر آپ ایسی اپلیکشن کو یوز کر کے تھرڈ پارٹی ایپس کے ذریعے اس کو یوز کریں گے اور خیر میں آپ کو ایک کلاسک میچ کھیل کر دکھاؤں گا اور ڈرائے کروں گا کہ لیوے کھیل کر دکھاؤں تاکہ جو آپ کی جو ویڈیو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں یہ تھوڑی لمبی نہ ہو جائے اور خیر میں نے لیوے کو پلے کر لیا ہے اور اس میں میں جو آپ کو اس کی گرافک سٹنگ ہے وہ بھی دکھانے والا ہوں اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر آپ کو گرافک رنڈرنگ ملے گی جب آپ جہاں سے اتر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا سو ویسے میرا نہیں خیال کہ جو فون ہے اپنی پرائس سیگمنٹ کو جسٹیفائی کرتا ہے جو حالکہ اس کی جو پرائس ہے وہ 40,000 ہے مطلب تھوڑا سا آپ کو ڈسکاؤنٹ پر مل جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ جو اپنی پرائس کو جسٹیفائی نہیں کرتا آپ دیکھیں کئی سارے فونز جو ہمیں 40 پرائس کے اندر ہمیں G90T ملتا ہے جس کی جو گیمنگ ہے وہ بہت اچھی ہے ہر بندہ مانتا ہے اس جیز کو آپ کو ایکسٹریم کی بھی آپشن ملتی ہے سو اس فون کے اندر آپ کو جو جائرو ہے وہ بھی بس سافٹیر بیسی آئی تنک ملتا ہے اور اتنا کوئی خاص نہیں ملتا بگر یہ ڈیپینڈ آپ پر کرتا ہے کہ اگر آپ زیادہ گیمنگ کرنا چاہتے ہیں مطلب رش گیمنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس فون کو کانسیڈر کیجئے لیکن اس فون کے اندر بھی جو اوورال یوزیج ہے نا نارمل یوزیج وہ اچھا ہے لیکن گیمنگ کے لیے میں نہیں خیال کہ کوئی اتنا اچھا ہے حالانکہ اس اندر ایک گیمنگ موڈ بھی ہے ڈیڈیکیٹڈ اور یہاں میں آپ کو دکھانے والا ہوں اس کی گرافک رنڈرنگ کیسی ہے کیونکہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو نیچے کوئی بھی اتنی چیزیں ہیں وہ کلیر نظر نہیں آرہی ہیں سب بلر نظر آرہا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں کرائپ ریس کی طرف اور دیکھیں گے کہ بھائی وہاں رش کرنے میں کیسا فیل ہوتا ہے ویسے دیکھتے ہیں کہ وہاں بندے آتے بھی ہیں یا نہیں آتے اور ابھی جا کے کہیں کہیں آپ کو جو بلڈنگ زمو تھوڑی سی کلیر ہوئی ہیں سو اس کی جو گرافک رنڈرنگ ہے وہ مجھے اتنی اچھی نہیں لگی آپ کو کیسے لگی آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور خیر ہم یہاں سے لوٹ کر کے پھر چلتے ہیں کہیں رش کرنے اور دیکھیں گے بھائی کہ کیا مزا آتا ہے اور کیا نہیں آتا سو لگ رہا ہے کہ مجھے ایک بورڈ مل گیا چلو پھر بورڈ کو ہی مارتے ہیں اور بھائی بورڈ پہ رش کر دیتے ہیں بندے تو یہاں نسلا نہیں رہے اور یہ بھائی بورڈ ہو گیا شہید کوئی نہیں اور خیر اس میں جو آپ کو میرا خیال ہے کہ جب آپ رش کرتے ہیں کسی بندے پہ جیسے میں نے ابھی اس کی طرف آیا ہوں بھاگ کر تو مجھے نا ہلکا ہلکا سے جو لیگ تھا نا وہ فیل ہو رہا تھا اور کہیں کہیں ایسا لگتا ہے جسے گیم کے اندر نا اس کے اندر آپ کو تھوڑا ہڑا لیگ اس پر ایسے فیل ہوتا ہے کہ جو اس کا ٹچ ہے وہی طرح رسپانسیف نہیں ہے گیم کے اندر ویسے اوورال جو یوزیج ہے اس کے اندر تو بہت اچھا ہے وہ میں نے یوز کیا ہے اس کو اور خیر اس کے اندر آپ کو جو ریم ہے وہ ملتی ہے آر جی بی ایک سو اٹھائیس جی بی کا سورج مل جاتا ہے جو کہ ایتنک اچھا پیر ہے بس یہ جو پون ہے نا یہ جو مار کھاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے مار کھاتا ہے کہ اس کے اندر جو پروسیسر ہے وہ سناپڈگن کا سکس ٹو ہے جو کہ اتنا زیادہ کیپیبل نہیں ہے اکارڈنگ ٹو پگ یا اور بھی جو ایسے ہیوی ڈاسک ہوتے ہیں ان کے اکارڈنگ لی سو اب ہم دیکھیں گے کیا اس گیم میں ہمارا آگے انجام ہوتا ہے سو بھئی مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں کچھ کولیاں چھولیاں چل رہی ہیں اب دیکھتے ہیں خیر او ہاں ایک شہید ہوا بندہ مل گیا ہے بلکہ زخمی ہوا چلو اس کو ہی مار دیتے ہیں اور ویسے تو ہم نوپ ٹائپ کی پلیئر ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ کتنے بندے مارتے ہیں کتنے نہیں مارتے سو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی بھی کوئی آس پس بننا ہے وہ یہی بندہ ہے ماری لیے ہے ماری لیے کیا بات ہے کیا بات ہے نوہ کری دیا ہے اس کو دیسے اتنی امید نہیں تھی مجھے اپنے آپ سے سو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کا لیوک کا گیم پلی ہے وہ پھر بھی بہتر ہے اس کمپیر ٹی ڈی ایم کیونکہ ٹی ڈی ایم میں تو بہت رش گیم ہوتی ہے تو اس میں تو بھائی وہاں باری نہیں تھی آری کسی کو مارنے کی اور نہ ہی چانس مل رہا تھا کسی کو مارنے کا اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکی بل کے فائٹ ہو رہی ہے اور یہ گیا نمبر فور اللہ کو پیارا ہو گیا اور خیر چلو میں تو بھائی در سے نکلتا ہوں کیونکہ زون آرہا اور زرہ سیفتہ ہمیں جا کے ان سے دو دو ہاتھ کریں گے او خیر مجھے لگ رہا ہے کہ آس پاس کوئی بندہ ہے ہلکی بل کے پاؤں کے آواز آ رہی ہے اور یہ لٹا ہوا ہے کیا بات ہے بھائی فل مزے میں ہیں دھوک سے کرے ہو ادھر آونا زرہ تم ضرور دو دو ہاتھ کرتے ہیں اور یہ ہو گیا بھائی زخمی اور اب اسے کر دیتے ہیں ہم شہید تھوڑا پاس جا کے اور یہ ہو گیا بھائی شہید اس کا شہیدوں میں نام لکھا گیا سو بھائی ساری میں تو بس گیمنگ ریویو بنا رہا تھا کوئی اتنا اچھا پلیئر نہیں ہوں بسے دکھ تو مجھے اس کے لیے ہو رہا ہے کہ ایک نوپ ٹائی پلیئر سے مر گیا ہے چلو آگے آگے دیکھتے ہیں اور بھائی بھائی اس کی پیٹی لوٹ رہی ہے دھیان سے بھی کوئی اپن جگہ ہے اور یہ پڑی کیا بات ہے کیا بات ہے پٹی شٹی کرلوں پھر انہیں جا کے بتاتا ہوں زون کے اندر اور یہ بھائی میں نے کرلیا پٹی شٹی اور اب نکلتے ہیں زون کے اندر اور کیا بات ہے میرے بھی دو جو ٹیم میٹس ہیں تو زندہ ہے اور یہاں بھی فائرنگ ہوتا رہی ہے دیکھتے ہیں خیر کہ کہاں بند ہے اور کہاں نہیں لگ دور ہے اس طرف بند ہے بھی نیزر دنیا آرہا خیر بندہ نظر نہیں آرہا یہ بندہ ہے یہ بندہ دھیان سے دہا اور بھائی یہ بندہ یہ پڑی مجھے یہ پڑی کیا بات ہے مزہ آگیا زون آخری ہے تو مجھے نکلنا چاہیے کیونکہ سے پاور بات جائے گی اور خیر میں بچی کیا ہوں مرتے مرتے تو سب سے بہلے میں پٹی شٹی لے کہاتا ہوں تاکہ بھائی کوئی ہم پر رشنہ کر دے اور پھر سے ہمارا انتقال نہ ہو جائے خیر زون تو بھائی بہت ہی شورٹ ہوتا جا رہا ہے اور فوٹسٹیپس کی آواز تو آ رہی ہے مطلب لگ رہا ہے کوئی بندہ ہے خیر دیکھتا ہوں میں کہ بندہ کدھر ہے ایک سکنڈ ایک سکنڈ اور یہ ہے بندہ کیا بھائی نظارے کر رہا ہے پورے پورے اکلے کے لئے لٹا ہو رہا ہے میری فیورٹ گن پکٹی ہوئی ہے چلو یا تھوڑا سائیڈ پر نکلتے ہیں اور اپنی لوکیشن بدلتے ہیں کیا بات ہے بھائی یہ سام بیٹھا ہوا ہے اور یہ یہ مارا میں نے اور مری کیا بھائی پھر سے غلطی سے اور اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ اب چکنڈیرن ہوتا ہے یا نہیں ویسے تو مشکلے لگ رہا ہے جس طرح کا یہ فون ہے بھٹ پھر بھی میں ٹرائے کروں گا اور خیر پڑی مجھے اور پڑی آگ گئے بجت ہوئی گئی ہے نمبر 3 بھی زندہ یہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ مارتا ہے یا نہیں مارتا ہے یا میں مرتا ہوں اوہ خیر کیا بات ہے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو بھائی یہ تھا اس کا ایک جو کلاسک کا گیمپلے تھا میں نے آپ کو کھیل کر دکھایا اور اگر بات کی جائے کسی اور میپ کی جیسے کہ میں آپ کو ایک سین ہو کھیل کر دکھاؤں گا اس میں کھیلوں گا تھا نہیں میں آپ کو اس کی جو رینڈرنگ ہے گرافک رینڈرنگ ہے وہ کیسی ہے جو اس کی پروسیسنگ ہے اس کے پروسیسر کی وہ دکھاؤں گا کہ پبچی کے اندر کیسی ہے اور چلو ہم سین ہوک سٹارٹ کرتے ہیں اور کیونکہ سین ہوک کے اندر جو کلرز ہیں وہ بہت زیادہ سکتے ہیں جیسے گراس ہوتی ہیں اس طرح کی جو کلرز ہیں وہ بہت زیادہ سکتے ہیں اس کی جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا لیوک کے اندر کہ جو اس کی کلرز کی ریٹنگ کے ساتھ اور بھائی ہم کریں گے یہاں بھی ہارڈ ڈراب اور اتریں گے بوٹکیم کے اندر اور بوٹکیم میں اترنے کا فائدہ ہوتا ہے اور وہاں گیم جو ہے کافی رش ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو آپ کا جو پروسیسر آپ کو اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا کیپیبل ہے اور یہ بھائی ہمارا سکوڑی پورا اس طرف جا رہا ہے اور باقی پلیئرز مجھے اچھے لگ رہے ہیں لیکن آپ جو اس کے گرافکس ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو بیلڈنگ وہ ابھی تک بلر نظر آرہی ہیں مطلب مجھے اس کی جو پروسیسنگ وہ واقعی نہیں پسند آرہی ہے اور ابھی تک مجھے اس پون نے نہ امپریس نہیں کیا کہیں سے بھی اتنا زیادہ سو بھائی اب ہم کرنے والے لرننگ اور آپ دیکھ رہے ہوئے کہ ابھی بھی جو اس کے بلڈنگ ہیں وہ آپ کو کلیر نظر نہیں آرہی ویسے میرے خیال میں تو مجھے اس پون سے تھوڑی بہت ایکسپیکٹیشن ستھی کہ یہ جو پون ہے پھر بھی اچھا کام کرے گا بکاوز 40,000 کو کم پرائس نہیں ہے کہ آپ کو اس میں ایک نارمل سا گیمپلے بھی نہ ملے کہ یہ نارمل بھی نہیں ہے اسے تھوڑا سا بڑے کیسے بھائی در وے آپ کو اس کا گیمپلے کیسے لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا سو بھائی آپ کو کیسے لگا اس پون کا گیمپلے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ